بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں لائے ہیں ساڑھے چار مرلہ ڈبل سٹوری گھر لوکیشن خیابانی سرسید نزد آئی جے پی روڈ راول پنڈی گھر کے باہر بیس ویٹ فرنڈ گلی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو گھر کا مکمل انٹیریئر دکھائیں گے ساتھ جنرل انفرمیشن بھی فرام کریں گے فرسٹ آف آل جس کا ہے کار پورچ کار پورچ کے ساتھ ہے یہ اس کی بیٹک ڈرائنگ روم یہ ایک اپن ڈرائنگ روم ہے اور بہترین گھر ہے بہترین لوکیشن پہ ویلیویبل لوکیشن ہے خیابانی سرسید اپن ڈرائنگ روم ہے یہ اور چپس کا کام ہوئے گھر میں فیسیلیٹیز کی بات کریں تو بجلی پانی گیس کی سولت موجود ہے دو بیٹ روم ہے گراؤنڈ فلور پہ اور اس کے ساتھ کلوز کچن ہے کچن آپ کو پہلے کلیر کرتے ہیں یہ اس کا کلوز کچن ہے اس میں کچن کیابنٹ وغیرہ سب کچھ مٹیریل جو ہے لگا ہوئے برنر گیسٹ آف انسٹالڈ ہے اور یہ اس کا ٹی وی لانچ کیسے ساتھ یہ بیڈ روم ہے اٹیچ واش روم اور ساتھ گیلری ہے واش روم آپ کو کلیر کرتے ہیں اس میشن ڈیزائن میں سیٹ ہے شاور ہے واش بیسن ہے اور ساتھ یہ گیلری ہے ایز ای لانڈری بھی آپ اسے جوز کر سکتے ہیں کپڑے وغیرہ واش کرنے کے لئے عموماً جو گیلریز ہوتے ہیں وینٹیلیشن کے لئے بنائی جاتی ہیں یہ کپڑز بھی ہیں سائیڈ پر اس کے ساتھ ہے جی سیکنڈ بیڈ روم اس میں بھی اٹیچ واش روم ہے اور ساتھ وینڈو ہے ایک وینڈو کی دوسری طرف گیلری ہے چپس کا پراپر کام ہے اور ساڑھے چار مرلہ یہ جو ہے یہ دو سو بہترس کی ارفٹ کے مطابق ہے پرانے جو مرلہ کے حساب سے اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں یہ کبرٹ بھی ہے اور گراؤنڈ فلور ہو گیا اس کے کلیر گراؤنڈ فلور پہ دو پیٹ رومز ہیں ایک کلوز کیچن ہے اور تین اس کے واش روم ہے ایک واش روم کا رپورچ پہ ہے یہ سائٹ پہ کر پورچ پہ ایک واش روم ہے اور دو بیٹ روم کے ساتھ اٹیچ ہیں یہ ہوگی اس کے گراؤنڈ فلور اس کے بعد اوپر والا پورشن آپ کو واضح کر کے دکھاتے ہیں یہاں گاڑی اب کھڑی کرنا چاہیں گاڑی بھی کھڑی کر سکتے ہیں چھوٹی مہران گاڑی آج اتیز ہی لی یہاں پر اب اوپر والا پورشن آپ کو دکھاتے ہیں جی تو اوپر آ چکے ہیں اسی اوپر چھت ہے چھت آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں آخر میں چھت آپ کو دکھائیں گے تو پروپرٹی کے ریٹس کی بات کریں تو یہاں پر تیس لاکھ روپے پر مرلہ ریٹ ہے اور گھر کی جو رینٹل ویلی ہے ستر ہزار روپے تک ہے اوپر بھی اسی طرح اوپن اس کا ڈرائنگ روم ہے چپس کا پروپر کام ہوا ہے آگے ایسے ہی دو بیڈ روم ہے ٹی وی لانچ ہے کچن ہے بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ بات ہے جیسا آپ کو گراؤنڈ فلور دکھایا تھے ہیں موپر بھی ایسی سیٹ اپ ہے یہ کچن کلوز کچن ہے یہ اور ڈاکومنٹس گھر کے کلیر ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ڈاکومنٹس بھی کلیر ہیں گھر کے انڈرگراؤنڈ یہاں پر سیورج ہے ایک بار کلیر کر دیں کہ بجلی پانی گیس تینوں سہولتے ہیں اس گھر میں موجود ہیں بیڈ روم میں یہ کبٹ اور یہ اٹیچ واش روم اس میں ایشن ڈیزائن میں سیٹ ہے نیچے اور شاور ہے اوپر وینٹیلیشن کے لیے جگہ ہے واش بیرسن ہے ایس اٹس جیسے آپ کو گراؤنڈ فلور پر دکھایا ساتھ اوپننگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپننگ ہے وینٹیلیشن کے لیے اور اس کے ساتھ ہے جی سیکنڈ بیڈ روم اٹیچ واش روم اس میں یہ ایک یوزڈ ہاؤز ہے کچھ گھر ہوتے ہیں نئے بنے بنائے گھر ہوتے ہیں یہ فیملی اس میں رہ چکی ہے یہ پرانا گھر ہے اس واش روم میں بھی شاور ایشن ڈیزائن میں سیٹ واش بیسن اوورال سارا مٹیریل لگا ہوا ہے کبرٹ بھی ہیں کپڑے یا سی ریلیٹڈ سامان اگر سٹور کرنا چاہے گا تو گراؤنڈ فلور ہو گیا فرسٹ فلور ہو گیا اب رہ گئے چھت چھت آپ کو کلیر کر دیتے ہیں چھت کی صورتیال کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آس پاس کی عبادی بھی سم ٹائم ہمیں جو ہے وہ بھی اسیس کرنے کو ملتی ہے یہاں سے اسیسمنٹ ہو جاتی ہے آس پاس کی عبادی کی بھی اگر جو اوپر چھت ہو وہ اوپن ہو اس صورت میں یہ اس گھر کا چھت ہے یا آس پاس کے عبادی کی صورتیال ڈیمانڈ اس گھر کی دو دس یعنی دو کروڑ دس لاکھ روپے ہے ڈیمانڈ اس گھر کی